محمد رحمه وقVI تنسیم المعلومات ما یکن soberument ولاؤ اقباط اما لا تحقق نہیں رو وچ من المجود وهو المعلوم و اما لا تحقق laude وحو الموجود ولا بودا من حیاظه بحقیقت حیلہ بدہ من حیان فرد الموجود ویمنعازا ویمتازا ان غیره بحقیقت موسیقی اب یہ قاضی عدد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حکمہ کا مذہب نقل کرتے ہیں معلوم کی تقسیم میں حکمہ کیا فرماتے ہیں تو کہتے ہیں میاں فقالو ما یمکن ان یعلماء مطل مطل قذفو ما یمکن ان یعلماء اما لا تحقق له بوجہ و اما له تحقق ما ممیعیے فرماتے ہیں میاں جو ما یمکن ان یعلم جس کا علم ممکنات میں سے جس کا علم تو مطلب یہ ہے کہ جس کا علم ممکنات میں سے ہو معلوم سے گویا کہ مراد ممکن العلم لے لیا معلوم سے معلوم بالفعل مراد نہیں ہے ما یمکن ان یعلماء یعنی ممکن ان علمہ کہ جس چیز کا علم ممکنات میں سے وہ مقسم ہے حکماء کے نزدیک کو اس لئے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فقالو فی تقسیم المعلومات اشارے نے فرمایا مر سید شریف نے کہ یہ جو قولوں نے کیا ہے اس قول کا تعلق کس سے ہے معلوم کی تقسیم سے اور چونکہ یہ معلوم تو بہت زیادہ ہیں اس لئے معلومات جمع کا سیغہ لے آئے آگے بتائیں گے آپ کو کہ یہ معلومات جو ہیں یہ تو بہتبار اقسام پھر بہت ہیں معلومات خارجیہ معلومات ذہنیہ پھر بے شمار ہیں تو اس لئے معلومات کا نفذ شارے لے آئے جمع اچھا اب یہ جب یہ ممکن العلم ان کے نزدیک مقسم ہے ممکن العلم تو پھر اس میں کمیا علم جو ہے یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی تو چار قسلیں ہیں علم بالکنہ بکنہی ہی بالوجہ بوجہی ہی تو تم نے کہا کہ ممکن العلم جو چیز ہے نا وہی مقسم ہے اس کو دیکھیں گے تو اب ممکن العلم سے اگر مراد ہے ممکن العلم بالکنہ تو یہ تو پھر واجب تعالیٰ نکل جائے گا کیونکہ واجب تعالیٰ کی کنہ حقیقت مرکبہ ہے نہیں لائیو حد میں پڑھ چکے ہیں آپ سمیہئے تو یہ ممکن العلم سے مراد اگر عام لیتے ہو کہ چاروں قسم کا جو علم ہے نا ان چاروں قسم کے علم سے اس کا علم ممکن ہو تو واجب تعالیٰ پھر بھی نکل جاتا ہے اگر علم بالکنہ خصوصی طور تو بھی نکل جاتا ہے آئی سمجھ میں تو یہ تو پھر مقسم کے اندر واجب داخل نہیں ہوگا مقسم خاص ہو جائے گا سمجھ میں آگئی ہے ممکن اور ممتنے کے ساتھ جس کا علم ممکن ہے یا جس کا علم ممکنات میں سے ہے جو کوئی چیز ہے یا ممتنعات میں سے ہے تو ممتنی چیز جو ہے وہ بھی ممکن والعلم ہے ممکنات میں سے جو بھی چیز ہے وہ بھی ممکن والعلم ہے بلکنہ بھی اور بکنہ ہی بھی بلوجہ بھی بوجہ ہی بھی لیکن یہ واجب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو اگر آپ چاروں قسم لیتے ہیں تو بھی اس میں داخل نہیں ہوگا اور ایک صرف بلکنہ لیتے ہیں تو بھی داخل نہیں ہوگا یہ ایک اعتراض یہاں پر ہوتا تھا اس کا جواب میر سید شریف نے شرح میں دے دیا کہ وَلَوْ بِا اَعْتِبَارٍ وَلَوْ کیمیا ممکن العلم سے مراد ہے چاروں قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ معلوم ہو علم کی جو چار قسمیں ہیں ان چار قسموں میں سے علم بلکنہ بھی کنہ ہی بلوجہ بھی وجہ ہی ان چار قسموں میں سے کسی ایک قسم سے معلوم ہو تو بس ممکن العلم سے وہ مراد ہے ممکن العلم سے اب واجب طالع کی ذات داخل ہوگئی نہیں کیونکہ علم بلکنہ اگر باری طالع کی ذات کا نہیں ہو سکتا تو یا بلوجہ تو ہو سکتا بیوجہ ہی تو ہو سکتا ہے صفات سے باری طالع کا علم نہیں آتا تو باری طالع کا علم بس صفات تو ممکن ہے تو اس کو علم بلوجہ کہتا ہے بلوجہ بھی ہو سکتا ہے بلوجہ یہ بھی ہو سکتا ہے آج سمجھ میں اس لیے یہ جو مقسم ہے یہ عام ہے واجب طالعہ کو بھی شامل ہے ممکنات کو بھی شامل ہے ممتنعات کو بھی شامل ہے سمجھے ہو یہ ولو بیعتبار اچھا اب یہ جو مقسم ہے جو ممکن العلم ہے فرماتے ہیں قاضی عدد رحمہ اللہ تعالی کیمیا اس کی دو قسمیں ہیں اما لا تحقق له بوجہ یا تو اس کا تحقق کسی وجہ من الوجو سے ہو گئی نہیں کسی وجہ سے وہ متعقق نہیں ہے آج سمجھے بیوجہ من الوجو ہے کسی وجہ سے بھی اس کا تحقق نہیں ہے یعنی تحقق کے لیے جتنے وجو ہیں ان میں سے کوئی وجہ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں میاں یہ جو قسم ہے وہو المادو اس کا نام کیا ہے مادو وَإِمَّا لَهُ تَحققُمَّا یا اس کا تحقق کسی نہ کسی وجہ سے ہو گا دیکھو نا قیلِ سَلْب مُوتَبَر ہے عام سَلْب یعنی حموم السل سمجھے کہ بھی کسی وجہ سے تحقق نہ ہو تو اب یہاں کیا ہوگا بِوَجْهِم مِّن الوجو تحقق ہو سمجھے سمجھے تو میاں کہتے ہیں وہو الموجود دیکھا دو قسمیں ہو گئی ہیں اس ممکنون علم کی دو قسمیں ہو گئی ہیں اس معلوم کی دو قسمیں اب کہتے ہیں میاں یہ جو موجود ہے اس موجود کو دیکھیں گے اس موجود کی آگے دو قسمیں ہیں موجود خارجی اور موجود ذہنی کیونکہ حکماء پڑھ چکے ہیں حکماء کا مذہب ہے یہ ہے حکماء وجود ذہنی مانتے ہیں متقلیمین تو نہیں مانتے ہیں حکماء تو وجود ذہنی مانتے ہیں اس لئے فرماتے ہیں کہ میاں لابد من انحیازی بحقیقتی ماتن نے کہا کہ اس موجود کے لئے ضروری ہے کہ یہ ممتاز بحقیقتی ہو عن الغیر اپنی ماہیت کے اعتبار سے یہ غیر سے کیا ہو ممتاز آئیشوں میں شاعر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ لابد من انحیازی بحقیقتی اس کا کیا مطلب کہ لابد من ان انفرد الموجود وینحاز ویمتاز عن غیرہ بحقیقتی انحیاز کا کیا مطلب امتیاز کہتے ہیں ضرور اصل میں انحیاز تو کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنے کے معنے میں جمع کرنے کے معنے میں لیکن یہاں یہ اپنے آپ کو جمع کر رہا ہے اور غیر سے ممتاز کر رہا ہے اپنے آپ کو تو انحیاز وہ نمانہ تو پایا گیا امتیاز میں بھی اس لئے فرماتے ہیں کہ میاں ماتن کا مطلب یہ کہ لابد من ان انفرد الموجود ضروری ہے کہ یہ موجود منفرد موجود وینحاز ویمتاز اور ممتاز ہو کس سے آتف تفسیری ہے امتیاز کا انحیاز کے اوپر یہ امتازہ کا آتف تفسیری ہے کہ یمتازہ عن غیرہی بحقیقتہی یعنی بحقیقتہی سے کیا مطلب ہے ماتن کا مطلب یعنی بحقیقتن یکون بہا ہوا کہ یہ موجود جو ہے یہ اپنی ماہیت ماہیت کیا مطلب بحقیقتن یکون بہا ہوا ماہیت اس شے کیا ہوتی ہے ما بہش شے ہوا خیالی میں پڑھ چکے ہیں اس کی تفسیر کہ ایک ہوا ضائد ہے ما بہش شے ہوا سمجھا گئی ہے تو کہتے ہیں میاں یہ جو اس کی ماہیت ہے نا اسی ماہیت کے ذریعے سے یہ غیر سے ممتاز یہ موجود اپنے ماہیت کے ذریعے سے غیر سے ممتاز ہو اچھا تو ماہیت کے ذریعے سے تو ممتاز ہو گیا اب دیکھیں گے اگر ماہیت کے ساتھ تو غیر سے ممتاز ہے تو اب دیکھیں گے کہ شخصیت کے ساتھ ہوئیت کے ساتھ بھی ممتاز ہے اگر ہوئیت کے ساتھ بھی ممتاز ہے یمتنعو بہا فرضوش اشتراکی بین کسیرین ایسی اہویت کہ جس ہوئیت جب اس کو لگ جاتی ہے ہوئیت شخصیہ جب اس ماہیت کو لگ جاتی ہے تو میاں اب اشتراک بین کسیرین ممتنع ہو گا اب جزیعقی بن جائے ہوئیت شخصیہ اس ماہیت کے ساتھ لگ گئی تو کیا بن گیا جزیعقی اب اشتراک اس کا ممتنع ہو گیا غیر کے ساتھ تو مطلب ہے یہ ممتاز ہو گیا نا حقیقت کے ذریعے سے بھی حقائق سے یہ ممتاز ہے ہوئیت شخصیہ کے ذریعے سے باقی اس کے افراد سے ممتاز ہے دیکھو فرض کرو آپ نے کہا کہ انسان کی ماہیت کیا چیز ہے حیوان ناتقن یہ حیوان ناتقن جو ہے یہ انسان حیوان ناتقن کے ذریعے سے ممتاز ہے حیوان باقرن سے فارس ان سے یعنی دیگر انواع اور دیگر حقائق سے ممتاز ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے اچھا لیکن اب اس انسان کے تو کئی افراد ہیں نیچے بے شمار افراد ہیں تو زید کو کیسے ممتاز کروگے عمر بکر خالد ولی سے وہ کیسے ہوگا کہ اس ماہیت انسانی کے ساتھ حیوان ناتقن کے ساتھ ہوئیت شخصیہ لگ جائے گی زید کی زید کی ہوئیت شخصیہ لگ جائے گی اب اس ہوئیت شخصیہ لگنے کے بعد یہ مرکب جو ماہیت انسانی ہے اور ہوئیت شخصیہ زید کی یہ مجموع مرکب کسی غیر پر سالخ آتا ہے سوائے زید کے اس لئے فرماتے ہیں یمتنع بہا فردو اشترا کی بین کسی آئی سمجھ میں اچھا اب جو ہے فہو الموجود الخارجی دیکھا کہ میاں اگر دونوں امتیاز پائے جاتے ہیں دونوں امتیاز پائے جاتے ہیں ایک امتیاز بالحقیقت دوسرا امتیاز بالہویت اگر یہ دونوں اس میں موجود ہے تو اس کو کہتے ہیں موجود خارج چیزیں اچھا وَإِلَّ وَهُوَ الْمَوْجُود الزِهْنِ اور اگر ماہیت امتیاز بالماہیت تو موجود ہے لیکن امتیاز بالہویت شخصیہ نہیں ہوئیت شخصیہ وہاں نہیں جس کی وجہ سے یہ جو ذیقیقی بن جائے وہ نہیں ہے تو اس موجود کا پھر کیا نام ہے موجود ذہن موجود سے باقی اور ایک ہوئیت شخصیہ جو اس کا ایک فرد ہے اس فرد کو امتیاز حاصل ہے کس سے باقی افراد سے کس کے ذریعے سے ہوئیت شخصیہ کے بسم تو وہاں زید کے لیے گویا کے دو امتیازات کے وجوب ہو گئے ایک اس کے حقیقت حیوان ناتقن اس نے ممتاز کر دیا زید کو کس سے باقی انواس ہے حیوان باقر حیوان فارس وغیر سے اور ہوئیت شخصیہ نے اس کو ممتاز کیا کس سے زید عمر بکر خالد ولید اس کے نو کے جو افراد باقی اس کو ممتاز کر دیا تو موجود خارجی جو ہے اس میں گویا کہ ممیز چیزیں دو دو ہیں ایک اس کے حقیقت اور ہوئیت شخصیہ برخلاف موجود ذہنی کے موجود ذہنی میں ممیز ایک یہ بس وہ کیا چیز ہے اس کے حقیقت ہوئیت شخصیہ وہاں نہیں سمجھ گئے ہو تو لہذا پہلے گویا کہ معلوم ممکن العلم جو چیز ہے اس کی دو قسم ہو گئی ہے مادوم اور موجود پھر موجود کی دو قسم ہو گئی ہے موجود خارجی اور موجود سمجھ گئے ہو اب شعر اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ موجود ذہنی جو ہے اس میں ممیز صرف ایک چیز وہ کیا اس کی باہیت اور ہوئیت شخصیہ نہیں ہے یہاں پر یہ کیوں قطع میاں صلب آتی ہے کہ فَإِنَّ ذِهْنَ نَا يُدْرِكُ إِلَّا عَمْرٌ قُلِّيًا ذہن میں جو چیز جاتی ہے تو ذہن میں قُلِّيات جاتے ہیں ذہن میں قُلِّيات جاتے ہیں جو ذیات نہیں جاتے ہیں دیکھو زید جزی ہے نا یہ ذہن میں جاتا ہے جب ہوئیت شخصیہ لگ گئی خارجی اب یہ ذہن میں جا سکتا ہے ورلہ ورلہ تو پھر خرق خرق اور حرق لازم آ جائے آئی سمجھیں اس لئے فرماتے ہیں میاں ذہن جو ادراک کرتا ہے وہ قُلِّيات کا کرتا ہے کیا مطلب یعنی ذہن میں جانے والی چیزیں جو ہے وہ قُلِّيات اگر ہوئیت شخصیہ لگ گئی پھر ذہن میں جا سکتا ہے اس لئے میرے سجد فرماتے ہیں فَإِنَّ ذِهْنَ لَا يُدْرِكُ إِلَّا مَرَ الْقُلِّيَن فَالْمَوْجُودُ فِيهِ لَا يَنْحَازُ عَنْغَيْرِهِ إِلَّا بِحَسَبِ الْمَاهِيَةِ الْقُلِّيَةِ سمجھا گئی تو جو کیونکہ اس کی مَاهِيَةِ قُلِّيَةِ ذہن میں گئی ہے آئی سمجھ میں بِخِلَافِ لَمَوْجُودِ الْخَارِجِ فَإِنَّهُ يَنْحَازُ عَنْغَيْرِهِ بِمَاهِيَةٍ قُلِّيَةٍ وَتَشَخْصٍ موجودِ خارجی اس کے براکت سے کہ وہاں تو دو چیزیں ہیں وہاں ممیز دو چیزیں ہیں اس کی مَاهِيَت بھی ہے اور تشخصی خارجی بھی ہے آئی سمجھ میں تو گویا کہ یہ موجود ذہنی اور موجود خارجی کے درمیان میں یہ فرق ہے ہو گیا